اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے فارنلی لیوریبل کے بارے میں دیکھیں گی جس کا نیم ہے بیانڈ دی ویالی ٹوریز منیجمنٹ سسٹم پروجیکٹ کی فنکشنل رکوائرمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت کم فنکشنل رکوائرمنٹس ہیں اس میں لیکن ٹریکی پروجیکٹ ہے ہمارے لیے دو موڈیول ہمارے پاس بنیں گے ایک ٹوریسٹ موڈیول ہوگا اور ایک ایڈمنیسٹریٹر یا ایڈمن موڈیول ہوگا ہمارے پاس موڈیول کی ٹاسک گیون ہے کہ ایڈمن کیا کیا کرسکے گا ویسے بھی ایڈمن جب کسی ویب سیٹ کا ہوتا ہے تو وہ سوال آتھائیٹی ہوتا ہے یعنی وہ سب چیز کو مینج کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ڈیلیٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈمن بوکنگز کو بھی ٹریک کر سکتا ہے اور ایڈمن کن ایڈ نیو یوزرز اور اپ ڈیٹ دی ٹوریسٹ یعنی وہ نئے یوزرز کو بھی ایڈ کر سکتا ہے یا ان کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہے جو پرانے ہوں گے اس کے علاوہ ٹوریسٹ کے لیے ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے پلیسز ہونے چاہیے اٹریکشن کے لیے جسمبری ہو گیا گلگت ہو گیا یا ایسی پلیسز جن پر لوگ جانا پسند کریں تفریح کے لیے ٹوریسٹ یہ پلیسز اپنے گوگل میپس کے ذریعے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بوکنگ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے دیکھیں پیمیٹ کی انٹیگریشن اس میں ہماری ایزی پیسہ اور جیز کیش کی نہیں ہے کیونکہ وہ شاپ اونر کے پاس ایتھنٹیکیشن ہوتی ہے یا کوئی بندہ جو شاپ والا ہوتا ہے جیز کیش والے یا ایزی پیسہ والے صرف ان کی ویب سائٹ پہ وہ بھی لیگلائز کر کے ان کو دیتے ہیں یہ آف لین پروجیکٹس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی یہ پرمیشن لینے پڑتی ہے ایزی پیسہ والوں سے ان کی اپی آئی کی ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کے پروجیکٹس میں یوز نہیں ہوتی آپ ٹیچر کو یہ بتا دیجئے گا باقی پروجیکٹ کو میں نے zip file میں آپ کو دیا ہوگا اس کو run کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو ایک file بھی دیا ہوگی ویڈیو کا لنک بھی دیا ہوگا اب وہ ویڈیو دیکھ لینا کی کیسے اس کو run کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے پروجیکٹ کو جیسے ویڈیو میں دیکھا ہے ویسے ہی یہاں سے open کر لیا پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے localhost slash اور sgdocs کے اندر جو آپ نے folder بنایا ہو گیا فرض کیا جیسے میرا یہاں پہ folder بنا ہوا ہے valley کا ٹھیک ہے تو slash اس folder کا name یہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارا home page ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی ہم نے location ڈالی ہوئی ہیں یا places ڈالی ہوئی ہیں وہ google map پہ ہمیشہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے ملتان کی ڈالی ہوئی ہے ہم نے lahore کی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں zoom in کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ locations وغیرہ بھی یہاں سے پتہ لگ جائیں گی ٹھیک ہے یہ ملتان کی location ہے ہماری یہ lahore کی جب ہم ہاور کرتے ہیں تو ملتان lahore وغیرہ وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ search بھی کر سکتا ہے بندہ location کے لحاظ سے جیسے میں نے یہ dummy hotels وغیرہ لگائے ہوئے ہیں فرض کریں کہ میں city کے لحاظ سے جیسے یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس کونسی place ہے تو اس place کو by name ہم search کریں گے یہاں پہ جیسے کہ lahore ہے ٹھیک ہے یا یہاں پہ میں ملتان search کرتا ہوں یہ تو ابھی offline ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی searching ہو جائے گی ہے دیکھیں ملتان ہمارے city ہے یہ description میں آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی description نہیں ڈالی باقی یہ hotel ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ملتان کا hotel ہے باقی نیچے ہماری hotels ہے ابھی ہم booking noah پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں کیا کہے گا یہ کہے گا کہ آپ login کرو ٹھیک ہے آپ نے اس project کو دو browser میں open کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ایک میں ہم admin task دیکھیں گے ایک میں ہم user کا سب سے پہلے ہم admin کو دیکھتے ہیں کہ admin ہمارا کیا کر سکتا ہے یہاں سے ہم admin کو login کرتے ہیں اس کا username بھی admin ہوگا password بھی admin ہوگا ٹھیک ہے یہ admin کے dashboard ہے جس میں admin total users کو بھی دیکھ سکتا ہے total places کو دیکھ سکتا ہے جو اس نے add کی ہیں total hotels جو اس نے places کے اندر کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ tourist management کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے just ابھی hotels کو لیا ہے travel agency تو یہی ہماری website بن گئی ہے ٹھیک ہے tourist sites جو ہم نے places وغیرہ وہاں پہ لگائی ہوئے ہیں وہ والی آ جائیں گی ٹھیک ہے اور بھی ہم data add کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس اتنا time نہیں تھا کہ ہم data کو add کریں اور ویسے بھی یہ lengthy بن رہا تھا project اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو چھوڑ دیا ہے admin اپنی profile کو بھی update کر سکتا ہے وہ users کو بھی view کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو edit بھی کر سکتا ہے delete بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ add بھی کر سکتا ہے وہ users کو ٹھیک ہے نئے user اگر وہ add کرے گا add places پہ جائیں گے تو back coordinate some place کو بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں گے یہاں پہ میں نے open کیا ہوا ہے یہ project ہمارا اگر ہم دیکھیں تو refresh کر کے اس کو یہاں پہ ہمارا map آ جائے گا اچھا ہم اس کو log out کر کے دیکھتی ہیں یہاں پہ map ہمارا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ load ہونے میں تھوڑا time لیتا ہے نا اس لئے یہاں سے ہم admin کو login کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم add place پہ click کرتے ہیں یہاں پہ place کا name ہم کوئی بھی ڈال دیتے ہیں فرض کریں کہ میں یہاں سے مری کی location لے لیتا ہوں ٹھیک ہے مری یہاں پہ ہم نے coordinates لینے ہیں ان کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ tourist place ہم ڈالتے ہیں مری description ہم ڈالتے ہیں this is very good place یہاں پہ آپ نے places وغیرہ کو ایڈ کرنا ہے hotels وغیرہ کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے جس میں یہ example کی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے جو پہلا ہوتا ہے ہمارا latitude ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا longitude ٹھیک ہے ان کو آپ add کریں گے یہاں پہ add place پہ click کریں گے تو یہ ہمارے place add ہو جائے گی ٹھیک ہے ویو پہ click کریں گے تو ہم ان کو view بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی places ہم نے یہاں پہ add کی ہوں گی اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو page ہے اس کے اوپر آیا ہے یا نہیں google map کو اوپر دیکھیں جیسے میں نے place add کی ہے نا تو یہاں پہ یہ pointer کی صورت میں آ گیا ہے وہ ہمارا place ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو zoom in کرتا ہوں تو یہ اسلام آباد اسلام آباد کے ساتھ وہ مری آتا ہے نا ٹھیک ہے تو exact جو google نے ہمیں دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مری کی place ہماری ہاں پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہماری یہ آ جائے گی اگر یہاں پہ places میں ہم مری search کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارا مری آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کی description ہے ابھی کیونکہ hotels نہیں ہیں اس لئے یہ ایسا لگ رہا ہے لیکن جب ہم اس میں hotel add کریں گے تو یہ صحیح لگے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے places add کرنی ہیں پانچ سے places جو پہلے کی ہوں گی میرے جیسے میں نے ابھی یہ تین add کی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کو delete کرنا ہے ان کے جگہ نہیں places کو add کرنا ہے add hotel پہ click کریں گے تو آپ ہاں ہوتل یہاں سے add کر سکتے ہیں جیسے میں مری ہوتل یہاں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مری کی location کے اندر ہے ہمارے پاس contact number اس کا میں دے دیتا ہوں rooms کتنی ہیں یہ 30 rooms ہیں room types کیا ہے luxury ہے amenities ہماری کوئی نہیں description میں ہم کوئی نہیں لکھتے ٹھیک ہے اس کی ہوتل کی picture ہے ہم وہ choose کرتے ہیں یہاں سے میرے پاس کوئی picture تو نہیں پڑی ہوئی ہوتل کی لیکن یہاں سے یہ ہم لے لیتے ہیں یہ والی picture red roses کی ٹھیک ہے prices کی کیا ہوگی یعنی one night کی ہم 3000 click لیتے ہیں add پہ click کرتے ہیں تو یہ ہماری add ہو جائے گی ٹھیک ہے جب ہم view پہ click کرتے ہیں تو ہم view بھی کر سکتے ہیں اپنی added hotels کو اسی طرح ہم ان کو edit بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم refresh کرتے ہیں اپنے page کو تو یہاں پہ بھی ہماری ہوتل آگئی ہے ٹھیک ہے مری کی اندر ہے اگر ہم search بھی کریں گے مری کے اندر کی ہوتل کو تو یہاں پہ یہ searching میں بھی آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ہے خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے کیونکہ data سے ہی آپ کا project بنتا ہے بغیر data کے آپ کا project نہیں بنتا صحیح ہے جی تو یہ چیزیں آپ کے پاس آگئی اس کے بعد admin view booking کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور booking کے status کو اور ان کی dates کو بھی update کر سکتا ہے جیسے یہ confirmed ہے cancel ہے یا pending ہے customer care میں admin کو جتنے بھی messages آئے ہوں گے admin ان کا reply دیس کی گا اب ہم user module کی طرف چلتے ہیں اور user کو login کرواتے ہیں ٹھیک ہے پہلے register کروانا ہے user کو بعد میں login کروانا ہے میں نے پہلے register کروایا ہوا ہے اب میں اس کو login کرواتا ہوں تو یہ ہمارا home page آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے وہ picture نہیں ڈالی ہوئی جمbo tron والی picture یہاں پہ آپ کا name show ہوگا جس user نے بھی login کیا ہوگا یہاں پہ پھر سے ہماری وہ points اب دیکھیں اب پوری دنیا کے hotels یہاں پہ لگا سکتے ہیں worldwide کے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ پوری دنیا کا map ہے اس لئے یہاں پہ show کرے گا اس کے لئے یہاں پہ ہمارے hotels آئیں گے سرچ بھی ویسے ہی کام کرے گا یہاں پہ جیسے میں مری سرچ کرتا ہوں یہاں پہ تو مری کے hotels یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر میں مری میں ہی booking کرنا چاہتا ہوں بک نو پہ کلک کروں گا میں تو یہاں پہ booking کا ہمارا ایک فارم آ جائے گا ٹھیک ہے کہ ہم نے چیک ان ڈیٹ کپ کرنی ہے فرض کریں کہ ہم نے آج چیک ان کرنا ہے چیک آؤٹ ہم آئیں کپ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ چیک آؤٹ ہم نے آٹھ کو کرنا ہے کتنی ہوں گے دو ہوں گے ہمارے پاس دو چلڈرن ہوں گے دو رومز ہوں گے ہمارے پاس پیمنٹ یہ دیکھیں ایزی پیسہ اور جائز کش لکھا تو وہ ہے لیکن انٹیگریشن نہیں ہے ابھی اس کی تو ہم ایزی پیسہ کر لیتے ہیں سب میٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میسج آ جاتا ہے ہمارے پاس کے booking آپ کے سب میٹ ہو گئی ہے لیکن یہ پینڈنگ میں اس کا سٹیٹس جب آپ یہ مائی بوکنگ پہ جائیں گے نا تو یہ دیکھیں ابھی کیونکہ سٹیٹس پینڈنگ میں ہے اس لئے یہاں پہ update کا button نہیں آیا update کا button کب آئے گا جہاں جب یہاں پہ admin آپ کا booking کا status update کرے گا ٹھیک ہے یہ user side ہے ہماری اور یہاں پہ یہ ہماری admin side ہے ابھی والی booking اگر دیکھیں تو یہ ہماری booking ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے update پہ کلک کرنا ہے تو admin ان کے status کو بھی update کر سکتا ہے اور ان کی dates وغیرہ کو بھی update کر سکتا ہے ٹھیک ہے فرض کریں ہم جب status کو add کرتے ہیں confirm کرتے ہیں جب اس کو update پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک بار confirm ہو جائے تو یہ confirm ہو گیا ہمارے پاس یہاں سے ہم پھر اس پیج کو refresh کرتے ہیں یا پھر update پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک button آ جاتا ہے confirm کا اب button کس لیے آتا ہے کیا کہ یہاں پہ user پھر بھی اگر چاہتا ہے کہ اس نے تین adults لانے ہیں یا پھر children بہت سے لانے ہیں تو وہ still اس کو update کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی ان کی dates وغیرہ آپ کو بھی update کر سکتا ہے باقی customer support میں ہیں کہ آپ admin کو message کر سکتے ہیں admin آپ کو reply دے گا صحیح ہے تو یہاں پہ customer care میں جاتے ہیں admin کو message آ جاتا ہے تو admin آپ کو reply بھی دے سکتا ہے یعنی یہ چیٹ application کی طرح بھی کام کرے گا آپ کے پاس admin سے direct یا پھر website owner سے آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی user چاہت اپ ڈیٹ پروفائل بھی کر سکتا ہے تو یہ تھا آپ کا project beyond the valley tourist management system کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی